سو ناؤ ہمادری سپیسلٹی کیمکل لیمٹیڈ اب دیکھیں دو سو پینتیس روپے پچھانے پیسے پر کلوزنگ ہوئی ہے آلموسٹ پانچ پرسنٹ کے آس پاس کی کلوزنگ ہے اور گراوٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑا سیٹرڈے کی دن ہماری بات ہوئی تھی اور سیٹرڈے کی دن ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے میوچل فنڈ کا ڈیٹا ہے اس وقت نیگیٹیو ہے اور پروفٹ بکنگ کا ایک طریقے سے ہمیں اس سٹوک کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے رویہ کیا ہے میوچل فنڈ کا وہ اب بہت سارے سکینز تو یہاں پر جو ہے ہولڈ نہیں کرتے تھے اس سٹوک کو لیکن جو بھی کرتا تھا وہ بہت ہی لمبے سمیسے کر رہا تھا اور اس نے تھوڑا سا پروفٹ بکنگ کیا ایکچول میں بہت بڑا پروفٹ بکنگ بھی ہوئی ہے اگر آپ کہیں تو نیگیٹیو ڈیٹا تھا اس کے بعد ہمیں دیکھنا تھا ری ایکسن کیونکہ ہم کنفیوز تھے کہ یہاں پر وہ ڈیٹا جو ہے وہ آ چکا ہے مارکٹ ٹائم میں اس کا ری ایکسن دیکھنے کو مل چکا ہے یا پھر ہمیں ری ایکسن دیکھنے کو ملے گا اور ایکچول میں دو بات ہو گئی مارکٹ میں وہ اسرائیل والا میٹر بھی آ گیا اور یہ آپ کہتا تو گرابٹ کس وجہ سے ہوئی ہے یہ سمجھنا کافی بہت زیادہ مسکل ہے کیونکہ آج کیمکل سٹاکس کافی زیادہ کریں تو وہ بات کی بات وہ بات فیزل آؤٹ ہو گئی اسے آپ کنارے کریے اس بات کا کوئی مطلب رہا نہیں ہے یہ ری ایلٹی ہے اس وقت چارڈ پر کیا چلا ہے چارڈ پر یہ چلا ہے کہ یہاں پر گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹرینڈ لائن بریچ ہو گیا دو سو پہنٹ آلیس کا ایک اچھا خاصا لیول تھا وہ بھی بریچ ہوتا ہوئے دکھا ہے دو سو پہنٹس پوئنٹ پچھانٹ پر کلوزنگ ہے یہ آرے کی نچلے لیول پر کلوزنگ ہے موسٹ امپورٹنٹ جو لیول سے ہیں دو سو پچھس دو سو پندرہ دو سو یہ امپورٹنٹ لیول سے ہیں اب ان کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا لیکن کیا اور گرابٹ ہوگی یہ بڑی بات ہے اور اب آپ کے آنے والے کیو ٹو کیو ٹو کا آغمان ہو چکا ہے تو کوئی بہت بڑی گرابٹ اس وقت نظر تو نہیں آ رہی ہے اور آج آپ سوچ رہے ہوئے جو کیمکل سٹاک جو گرے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اسرائیل کا جو وار سٹارٹ ہوئے فلسطین اور اسرائیل کا اس کے بیئے سے گرے ایسا نہیں ہے دیکھیں اچھے اچھی خبریں بھی ہیں اور ایک اچھی خبر آئی ہے اس سٹاک کے لیے بری خبر کسی کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں سے آپ کو کوئی کیمکل کا لینا دینا نہیں ہے اگر کچھ آپ کا یہاں پر امپورٹ کر رہے ہوتے اس جگہ سے تو پھر پرابلم ہوتی یہاں پر اسی سٹاک کے لیے خبر آئی تھی آرکن کیمکل وہ برومین کے یہاں پر جو ہے ایک لیڈنگ وینی فرکچر ہے اور اسرائیل سے لینا دینا ہے ان کا تو اس کے لیے پوزیٹیو نیوز آئی کیونکہ پر پرائس آئے کہ یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں ہوتے ہوئے نظر آئے گی تو اس کے چلتے ہیں یہاں پر نیوز ہے باقی کوئی بھی کیمکل سٹاک کے لیے کوئی بھی نیوز نہیں ہے اب ایک سب سے بڑی بات یہاں پر یہ سمجھئے گا کہ یہاں پر آپ جو کہہ رہے تھے نا بین گارڈ نے یہاں پر شیئر خریدے تھے دو سو اکتالیس کے بھاو پر ہاں دو سو اکتالیس کے بھاو پر خریدے ڈیل ہوئی ایکشنج کرتے ہوئے نظر آئے آلموسٹ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو ایک طرف کیا ہے کہ یہ ایک پوزیٹیو نیوز ہے کہ بین گارڈ کا دو سو اکتالیس کا بھاو ہے ایک طرف کیا ہے کہ کوانٹ کا نیوز ہے جو کی نیگٹیو ہے جس نے 38% یہاں پر شیئر بیج دی جتنا ہوں ہولڈ کر رہا تھا اس کا 38% بیج دیا اب آپ ٹائم لین اگر پوچھتے ہیں کہ کتنے لمبے ٹائم سے ہولڈ کر رہے تھے بہت ہی زیادہ نچلے لیول سے ہولڈ کر رہے تھے میں مہی کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو مہی میں اس کا پرائس HSCL کا پرائس کافی کافی ڈاؤن تھا کافی ڈاؤن تھا اس وقت بھی یہ فنڈ سامل تھا اس منت میں بھی یہ فنڈ سامل تھا اور وہ تھا اپریل کا ڈیٹا جو کی مہی میں آیا تھا یہ دیان رکھیں تو کافی لمبے سمیسے یہ ہولڈ کر رہے تھے اور ان کی طرف سے کئی نہ کہی ری ویلنسنگ کرنے کی کوشش کری گئی ہوگی اس کی ویسے میں یہ آکڑ دیکھ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بیچ باش کر وہ نکل گئی لیکن اچھا خاصا پیسہ کوہنٹ اسمال کے فنڈ نے پیسہ بنایا ہے HSCL سے اور وہ کہیں نہ کہیں پھر پروفٹ بکنگ کا ہو نہیں تھا ایون میں اگر دیکھوں مارکٹ میں بہت ساری سٹاکس ہیں بہت ساری سٹاکس ہیں جن میں اچھا لائیا اور انہیں میوچل فنڈ سے بیچ رہے ہیں بڑا عجیب بات ہے ابھی حالی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایڈی ایف سی فرسٹ رنگ کو کبر کیا ڈی آئی ایز لگاتار بیچ رہے ہیں اس کے اندر اور وہ سٹاک جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ڈبل ہوا ہے پچاس روپے سے میں کبر کرنے سٹارٹ کیا تھا وہ سو روپے پر ہو گیا لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سٹاک جہاں جہاں پروفٹ بن رہے ہیں اچھے خاصے وہاں پر میوچر فنڈ بکنگ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ HSCL کے اندر یہ ہے جگہ جگہ آپ کو دیکھنے ہوں بلا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وینگارڈ وینگارڈ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں ایکچول میں اگر آپ دیکھیں گے نا وینگارڈ کی ویلیو بھی ہے اگر آپ دیکھو گے تو ان کا دو سا اکتالیس پرنٹ بیاسی کا پرائس ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو بی این پی پریواس ہے وہ بہت ہی نچلے لیول سے اول کر رہا تھا اچھ اسٹیل کو انہوں نے یہاں پر دو سا اکتالیس پر پروفٹ ہو کیا اور یہاں پر جو ریٹرن ہے انہوں نے بنایا اس کے بعد بینگارڈ آیا تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک پریس نا اتنی سمٹ کے رہ گیا لیکن ایکچول میں آپ یہ دیکھیں کہ بینگارڈ دو سو اکتالیس پر وہ شیرز خریدتا ہے اس کا تو دو سا اکتالیس کا بھاو ہے اب اس کو تو یہاں سے پروفٹ این لاؤس دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا بینگارڈ کو یہاں سے پروفٹ این لاؤس ہوئے جبکہ ان کے پاس بہت بڑی کونٹیٹی ہے چبیس لاکھ تریپن اجار شیرز موٹا موٹا دو بار خریدہ گیا ہے فنڈ بین پی نے بیچا تھا کچھ چھالیس لاکھ کے از پاس انہوں نے کیاولاک شیرز بائی کرے اتنا یہاں پر یوز کونٹیٹی بائی کرے ایکسٹر کونٹیٹی بائی کری تو وہ یہاں پر مائنے رکھتا ہے مائنے رکھتا ہے کیونکہ اب یہاں پر بینگارڈ نا دیکھے گا اس بات کو اور دیکھیں کیمیکل سیکٹر کے اندر پروفٹ وکنگ جو ہے وہ بڑا جو جس طریقے سے ہو رہی ہے جگہ جگہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ Q2 کا ٹائم آ گیا ہے Q2 کا ٹائم آ گیا ہے اور ارننگ آپ دیکھ رہے ہیں ارننگ آتی ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایوین ایچ ایسیل کے لیے میں آلریڈی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ Q2 کی نمبرز بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ نا ویلویشن کمفرٹ دیں گے کوئی سٹاک اگر رن اپ دیا ہے تو اس کے آنے والے نمبرز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ویلویشن کمفرٹ لاتے ہیں سٹاک کے اندر ٹھیک ہے نا جو انڈیکیٹرز تھوڑے سے مہنگے ہو گئے ہیں ان کو سستہ کرنے کا کام اب یہاں تو نمبرز اچھے آیا ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ایک نمبرز جو ہیں وہ کیلکولیٹ ہو کر اپنے صحیح ایک کمفرٹیبل نمبرز پر آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی اس میں کیا ہے سٹاک کے بھاو اور بڑھنے کی چانسز رہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ اتنے اچھے نمبر آتے ہیں کہ بھائی صاحب اس میں پروپیٹیبلٹی میں دواب ہوتا ہے اور جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سٹاک کے اندر بھاری گراب اٹھاتی ہے اس سے جو آپ کے انڈکیٹر سے وہ سستے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں یہ سستے ہونے والی لیکن ہمیں چاہیے ایک یو ٹو کے اچھے پرفارمنس تاکہ یہ جو نمبرز ہیں بینہ سٹاک گرے یہ ایڈجسٹ ہو کر کمفرٹیبل جون میں جا سکیں فیلال اگر آپ کہیں تو کیمکل سیکٹر میں ہر بار جب بھی میں بات کرتا ہوں میں ہمیسا یہی کہتا ہوں ہر سٹاک کا پی ریشو ڈیفرنٹ ہے کیمکل سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہم مجھے دیکھنے کو ملا ہے جس کے اندر ہر سٹاکی ایک اپنی الگ چال ہے ہر سٹاکی اپنی ایک الگ ویلیو ہے وہ سستہ بھی کوئی ہے مہنگا بھی کوئی ہے مہنگے بہت لمبے ٹائم سے مارکٹ پروائیڈ کروا رہا ہے مہنگا پن ٹھیک ہے نا تو وہ آپ دیکھیں تو کیمکل سیکٹر واقعی میں ایک ڈیفرنٹ سیکٹر ہے پورے مارکٹ کے اندر بڑا ہی الگ ہے بہت ہی الگ ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر جو ہے پی ریشو بھی ساری انڈسٹری پی یہاں پر ڈاؤن گیا ہے تین تیس پوئنٹ اٹھ سٹھ کے اس پاس کا انڈسٹری پی تھا بات تیس پوئنٹ نینیان بھی رہ گیا ہے تو سیدھی سے بات ہے جب کیمکل سیکٹر کے سٹاکس جب گرتے ہیں تو وہ انڈسٹری پی تو ان کا ایک ایوریج ہوتا ہے تو وہ بھی ڈاؤن جاتا ہے اب ہوتا ہے جب سٹاکس بڑھتے ہیں تو وہ یہاں پر رہتا ہے اور دیکھیں اب لار لاج کے اپ یہاں پر جو ہے نا وہ گر رہے ہیں مطبع پیڑلائٹ بھی کیمکل سیکٹر کے اندر ہی آتے ہیں بھلے ایک پروڈکٹ کمپنی کیوں نہ ہو لیکن بناتے تو ایکچول میں یہ کیمکل ہی وہ بیستے ہیں یہ اپنا کسی کمپنیوں کو بیستے ہیں وہ یہاں پر جو ہے آپ کا ریٹیل میں بیستے ہیں تو یہ ہے پرڈلائٹ کا لیکن وہ آتا کیمکل کے اندر ہی ہے سمپل ہے تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 90 کا پی ریشو ہولڈ کرتا تھا پرڈلائٹ ابھی آپ دیکھیں 88.87 آپ کو دیکھنے بھی لائے ایسا رہے 34 کا پی ریشو آ چکا ہے جبکہ ہم کچھ 35-36 کے آس پاس دیکھے تھے تو وہی بات ہے کہ یہاں پنا جگہ جگہ پروفٹ بکیں گے گجرات فلورو کیمکل بھی ڈاؤن گیا ہے فیلال جو ہے سب سے ایک ٹکاؤ سٹوک جو بیٹھا ہے یا بیٹھا تھا کہہ سکتے ہیں وہ تھا HSCL ہمادری سپیسلٹی اور وہ ایک جگہ پر کنسولیڈیٹ کر رہا تھا لیکن وہی بات ہے کہ data negative اب کس کا کیا اثر پڑا ہے یہ کہنا کافی زیادہ مشکل ہے مطلب ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کس کا اثر کتنا زیادہ پڑھ گیا ہے کیا وہ اسرائیل والا مارکٹ کا ایک impact وہ اس پر پڑھا ہے یا پھر mutual fund کا impact پڑھا ہے وہ ایک big confusion ہے اس کو side میں کرتے ہیں تو زیادہ بہتر تو وہ یہاں پر ہے تو میرے کے حال سے Q2 پر فوکس کریے وہیں سے آپ کو ایک صحیح direction valuation comfort آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے سارے چیزیں وہیں سے پتہ چلیں گی اس وقت تو یہاں پر آپ کو level to level چلنا ہوگا جب تک Q2 نہیں آ رہا Q2 واسطہ میں اس کو جو ہے وہ ایک اچھا خاصا direction دے سکتا ہے اب تھوڑا دیکھتے ہیں کہاں پر important level ہے دیکھیں 225 کا اگر آپ کو یاد ہو ہم بات کرے تھے 225 پر ٹھیک ہے 225 کا اس لیے important level ہے کیونکہ 225 پر جو quantity ہے وہ hold کرائی گی تھی اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ کو یاد ہو تو 225 پر میں نے آپ کو screenshot دیا تھا وہاں سے ایک اچھی خاصی تیجی بھی وہاں پر دیکھنے کو ملی تھی آپ کو یاد ہوگا تو 225 پر ایک support بنوایا گیا تھا اگر آپ دیکھیں 225 important ہے 215 اور 202 تو important ہے کیونکہ یہاں پر 200 سے جب یہ 240 کے اس پاس گیا تو 215 پر support لیا اس کے بعد 280-290 گیا تھا 215 بہت ہی important level ہو جاتا ہے اس سٹوک کے لیے اور وہ level آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر سکرین پر تو یہ ایک candle ہے 215 اور وہاں سے ایک journey سٹارٹ ہوئی تھی اچھی خاصی تو یہ دھیان رکھئے گا اسے اسے سٹوک کے اندر تو یہ ایک اچھی بات ہے 230 کے بعد آئی تھی actual profit booking 215 سے باپس 280 کی طرف کے آتا تو یہ ہے تو فیلال 250-255 کو cross کرنا بہت مسکل ہو گیا اسے سٹوک کے اندر ابھی important level ٹوٹ چکے ہیں لیکن ہمارے important level جو ہے وہ ابھی کافی زیادہ یہاں پر ہمیں دیکھنے ہوں گلتے ہیں 3 important level ہیں اس سٹوک کے اندر level to level چلیے اور وہی سب سے بڑی بات 30% آپ کو book کر لینا تھا بس وہ میں تب بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے مہنگا رہے چاہے سستا رہے chemical sector different sector میں نے already آپ سے کہہ دیا آپ جگہ جگہ peer ratio دیکھ کر confusion ہی ہوں گے لیکن یہاں پر اگر آپ time to time اپنا تھوڑا سا profit book کر لیں گے تو اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں پیسہ جھم میں آنا چاہیے جیپ سے جانا نہیں چاہیے تو وہ یہاں پر رہتا ہے 70% quantity اگر آپ hold کرتے ہیں اچھا خاصہ وہ بھی پیسہ بنا کے دے سکتی تھی تو وہ یہاں پر ہے کسی نے اگر یہاں پر کیا ہوگا follow اس چیز کو تو ان کو benefit ضرور کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملے گا تو آپ کے گئے گئے اس کے اوپر comment system کے اور 30% جائے بڑی دیکھنے کے لئے بہت ساتھ دنما دوست